کرونا کے وار جاری خطرناک وائرس مزید چھے قیمتی زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو انچاس نئے مریض ریپورٹ مضبط شرعہ سات اشاریہ نو فیصد تک پہنس گئی میو ہسپتال گنگا رام جرنل اور جناسہ میں دیگر ہسپتالوں میں کرونا کے مریض زیر علاج شہر میں فضائی علودگی میں اضافہ علودگی کی شرعہ ایک سو نوے ریکارڈ کی گئی کوٹ لخپت میں شرعہ علودگی دو سو ستاون ٹاؤنشپ میں دو سو گیارہ ڈیفینس ایک سو ترانمے اور مال لوڈ پر ایک سو ننانمے ریکارڈ مہنگائی کے مارے شہریوں کے لیے جینا بھی مشکل موڈل بازار ٹاؤنشپ میں سبزیوں کی قیمتوں میں تضاد دکانداروں نے من مرضی کے ریٹ مقرر کر دیئے گو بھی ایک دکان پر پینسٹھ روپے مگر دوسری دکان پر ساٹھ روپے کلو فروغ مٹر ایک دکان پر اسی روپے جبکہ دوسری دکان پر تراسی روپے میں فروغ شہریوں کا سبزیوں کی قیمتوں میں نمائی فرق پر غصے کا اظہار بولے ٹوائز کمیٹیاں قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے ریور راوی آتھارٹی کو کام جاری رکھنے کی اجازت سرکاری آرازی آتھارٹی کو دینے کا عمل بھی تیز بورڈ آف ریوینیو کی ایک ہزار اناسی کنال نو مرلہ آرازی ریور راوی آتھارٹی کو دینے کی منظوری آرازی روڈا کو منتقل کر دی گئے ریور راوی آتھارٹی کو دو سال کی چھوٹ بھی دے دی گئے سالانہ انسٹالمنٹ میں تاخیر کی صورت میں دس فیصد زائد چارجز ادا کرنا ہوں گے لاہور کنال کی بھل صفائی محکمہ آپاشی کی سستی لاپرباہی کی نظر بائیس کلومیٹر طویل کنال میں بھل صفائی کے بغیر پانی چھوڑ دیا گیا رمہ سال نہر سے بھل نکالا گیا نہ ہی کنارے پختہ کیے گئے پی اچے نے کھوکلے درختوں کی کانچھانٹ بھی نہیں کی محکمہ آپاشی نے پانی روک کر نہر پر فوٹو سیشن کر کے سب اچھا کی ریپورٹ کر دی لیسکو کا سبزازار کے علاقے میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن پچیس گھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی سارفین ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کر رہے تھے بغیر سارفین میٹرز میں حیرہ پھیری کر کے چوری میں ملوث پائے گئے باس شوروں کے کنیکشن منکتہ ایف بی آل کے کاؤپوریٹ ٹیکس آفیس میں تقرر اور تبادلے ڈیپٹی کمیشنر نورینہ شرف کا چیف کمیشنر آفیس تبادلہ ڈیپٹی کمیشنر نائمہ شمائل کا انفورسمنٹ ون سے انفورسمنٹ ٹو ڈیپٹی کمیشنر احمد مجتبہ کا آڈیٹ ٹو سے انفورسمنٹ ون اسسسٹنٹ کمیشنر احمد اکمل کو آڈیٹ ون سے انفورسمنٹ ٹو میں تبدیل کر دیا گیا ڈیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ سے قومی تشخص کو اجاگر کرنے کا سنسلہ جاری کنال روڈ کے انڈر پاسز کی سجاوٹ کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ مکمل کمیشنر لاہور نے ٹویٹر پر چودری رحمت علی انڈر پاس کی سجاوٹ کی تصاویر شیئر کر دی اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی میاں شہباز شریف کی چودہ برس بعد چودری برادران سے ملاقات چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی نے شاندار استقبال کیا صدر نون لیگ نے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی نون لیگ کے سینئر رہنما رانہ تنویر خواجہ ساد رفیق آیاز صادق اتاولہ تارڈ بھی شہباز شریف کے ہمراہ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چی پی ٹی آئی کے گروپوں میں حل چل پی ٹی آئی ہمخیال گروپ نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا اپوزیشن کے جانب سے حکومت کے خلاف تحریک پر غور کیا جائے گا ہمخیال گروپ نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے غور کیا جائے گا وفاقی وزیر طوانائی حماد حضر نے سمن آباد میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاہ کر دیا جنرل مینجر سوئی ندرن گیس کمپنی طیب فیصل چیف انجنئر آپریشن راشد انائید چیف انجنئر ڈیویلپمنٹ شہزاد احمد حمزہ ہمائیوں عابد میر سمیت دیگر کی شرکت کہتے ہیں پارٹی سطح پر ان سے میئر لاہور کے لیے مشاورت نہیں کی بلاول بھٹو کی ہدایت پر لانگ مارس کے سلسلے میں پی پی اکسو چوالیس اور پی پی اکسو پینتالیس میں جلسہ عزیزو رحمان چند چودری اسلم گیل فیصل میر اور نبی چودری نے شرکت کی شرکا کا کہنا ہے کہ شہدرہ کے مکینوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا جماعت اسلامی جنوبی لاہور کا کریم بلوگ فلائی اوبر کی تعمیر نہ ہونے پر احتجاجی دھرنا خالد احمد برت، آمیر نصار، ریونس ایڈ بوکیٹ، شیخ حیثن فرید اور دیگر کی شرکت مظاہرین کا کالیز جوڈ اور کریم بلوگ فلائی اوبر جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ جماعت اسلامی کاؤن میں اس فروری کو طویل دھرنا دینے کا اعلان پیپلز پارٹی کے شریک چہمین آصف علی زرداری کی طبیعت ناساس سابق صدر کا بحریہ ہسپتال میں ضروری ٹیسٹ اور چیک اپ کیا گیا ڈاکٹرز کا آصف علی زرداری کو مکمل آرام کا مشبرہ موہب نے خصوصی حسان خاور کا گلشن اقبال پارک کا سرپرائز دورہ بغیر پروٹوکول آمد لوگوں کی طرح چیکنگ کروا کر پارک میں داخل ہوئے شہریوں سے انتظامات کے بارے میں پوچھا خراب جھولے مرمت کرنے کی ہدایت بہتر صفائی پر پی اچے کی کاوشوں کو سرا انجینئر ٹاؤن ایسوسییشن کا الیکشن اتحاد گلوپ کا کلین سویپ ملک شہباز کھوکر صدر اور زہیر بھٹا نائب صدر منتخب کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی زہیر بھٹا کا سوسائیٹی کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا آزم قضافی سٹیڈیم کے باہر میس کی ٹکٹیں بلیک میں بیسنے پر بچے پکڑے گئے ایسے چو مدسر اللہ اور اہلکار بچوں کو گھرے بان سے پکڑ کر گاڑی میں ڈالتے رہے پولس نے بچوں کو حراست میں لے کر تھانا گلبرگ منتخل کر دیا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد عرم آیاس کی والدہ کا انتقال نماز جنازہ مسجد توبہ بلوکسی ای 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 می سوسائیٹی ملتان روڑ پر ادھا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد حمیر بھٹی جسس سبدر سلیم شاہد ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور حبیب اللہ آمیر ڈاکٹر ننازم آیاس سابق ڈیزی ہیلس ڈاکٹر زاہد سمیت ججز بکلہ عزیز و اقارب کی شرکت تاجیر احنمار شیخ شفیق مرہوم کے رسمی چہلوم ایڈیشنل سیشن جج لاہور اصداللہ خان ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیر زادہ ملک زمان نصیب کی شرکت تقریب میں مرہوم کے اس آلے ثواب کے لیے قرآن خانی اور استعمائی دعائی مغفرت کی گئے شیعہ علماء کامسل کی زیر احتمام قاسم علی قاسمی مولانا محمد آسم مخدوم علامہ حافظ قاظم رضا نقوی علامہ مشتاق حسین جعفری اور علامہ عزگر عارف چشنی نے شرکت کی ولادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جانعہ ارباط الوسکا کے زیر احتمام استعمائی ڈاکٹر حسین مہیدین لیاق البلوچ علامہ امین شہیدی ایرانی کانسل جنرل محمد رضا ناظری جعفر روناس ڈاکٹر آغیب حسین نائنی اور جسسس ریٹائر نظیر احمد غازی نے شرکت کی پاکستان میں زیابتیز کا بڑتا خطرہ سینئر فیزیشن صفحے آرہا ہو گئے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں قومی زیابتیز تحقیقی گروپ کا پہلا ازلاس وائس چانسلر یو ایس ایس پروفیسر جعوید اکرم نے صدارت کی زیابتیز سے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے مختلف سٹڈی گروپ تشکیل سٹڈی گروپ بیماری کے مختلف پہلوں پر ریسرچ کریں گے ریسرچ کے بعد سفارشات پولیسی میکرز کو پیش کے جائیں شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں بیٹری آٹک سیمپوزیم سینئر سرجن پروفیسر عبدالفضر علی خان پروفیسر لارینٹ لیانی ڈاکٹر امران عباس پروفیسر خالد جعوید خان تاہیر یونس سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی ڈاکٹر موسم گلانی کا کہنا ہے کہ موٹاپے کے باعث بے شمار بیماریاں جنم دیتی ہیں مناسب خوراک اور علاق سے کابو پایا جا سکتا ہے لاہور جم خانہ میں چوتھا چیئرمن بابٹا گولف ٹورنمنٹ دوہزار بائیس اختتام پذیر گورنہ پنجاب چیئرمن بابٹا لیفٹین اینڈ جنر ریٹائر مزمل اور میاں مصباو رحمان سمیت اولمپینس کی شرکت گوانہ پنجاب چودری سرور کہتے ہیں پینتالیس سال بعد ڈینس کی تعمیر پر میڈیا تھوڑا بہت تو کریڈٹ امران خان کو دے لاہور آرٹس کیانسل الحمرہ بے فیض احمد فیض کی ایک سو گیارمی سالگیرہ کے موقع پر عدوی بیٹھک منیزہ حاشمی، سلیمہ حاشمی، کمیشنر لاہور وزیر مملکت آزم جمیر ڈاکٹر عارفہ سیدہ اور ظلفکار علی ظلفی نے شرکت کی اس موقع پر فیض احمد فیض کی خدمات کو سراہا گیا اور ان کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا جماعت اسلامی کے جانب سے ناصر باغ میں پراؤڈ ویمن فیسٹیول خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت ملبوسات، جیولری، سجاوتی اشیاء کھانے پینے کے اشیاء کے سٹال فیسٹیول علاقائی ملبوسات پرس، شالس، جیولری سے مزین ٹوپیاں مرکزیں نکا رہے ہیں